بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں بینش ممتاز ان کا سوال ہے میری بیٹی کی ڈیٹ آف برد سات جون کی ہے خرید یا قاہرہ میں سے اس کے لیے کونسا نام بہتر رہے گا میننگ بھی بتا دیں چنانچہ آپ نے جو دو نام پوچھے ہیں ایک تو خرید یہ پتہ نہیں آپ نے عجیب سا نام لکھا ہے لیکن اس سے اگر آپ نے پوچھا ہو خرد تو خرد اس کے معنی آصل آتے ہیں عربی زبان کا یہ لفظ ہوگا اور خرد کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں لمبی خاموشی طویل خاموشی کم بولنا تو خرد نام یہ عربی زبان کی اعتبار سے یہ نام رکھتا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے اور اگر یہ لفظ آپ نے پوچھا ہو خیرد تو خرد پھر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں خرد کے معنی آتے ہیں عقل دانائی سمجھ یعنی عقل مند دانا سمجھدار یہ خرد کے معنی فارسی زبان کے اندر آتے ہیں تو ان دو ناموں میں سے آپ نے جو بھی پوچھا ہو دونوں کے معنی میں نے پتلا دیئے یا تو خرد خرد کے معنی آتے ہیں لمبی خاموشی دیر تک خاموش رہنا کم بولنا اور خیرد اگر فارسی زبان کا لفظ ہے خیرد تو پھر فارسی زبان میں خیرد کے معنی آتے ہیں عقل دانائی سمجھ تو دوسرا نام جو فارسی زبان کے اعتبار سے خیرد یہ ہم لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں خرد نام زیادہ مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے قاہیرہ قاہیرہ اصل یہ قاہیر کی تفنیہ ہے اور قاہیرہ کے اصل تو معنی آتے ہیں غلبہ پانے والی زبردست طاقتور اور قاہیرہ یہ مصر کے دار الحکومت کا بھی نام ہے اس لئے قاہیرہ نام یہ رکھا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم نیک خاتین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں جیسے صحابیات یا ازواج متحرات رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں گے تو یہ ہمارے لئے زیادہ بائیت برکت ہوگا چونکہ ان کے ناموں کے اندر برکت ہوتی ہے بابرکت نام ہوتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم